موسیقی کہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جو عمران خان نے اپنے فائدے کے لیے حاصل کیا تھا اور وہ وہی فیصلہ آج ان کو بھی لے ڈوبا ہے اور پھر جناب یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں آج اس الیکشن سے پہلے جو ڈاکٹر شہباز گن نے میڈیا سے ٹاک کی اور جو کال عمران خان نے تقریر کی وہ تمام کی تمام انتہائی متقبرانہ اور دھمکیوں سے بری ہوئی تھی لیکن آج ان کی رعونت جو ہے وہ ساری ختم ہوگی ہے وہ حمزہ شہباز شریف کو اٹھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے ان تمام موضوعات پہ آپ سے بات کریں گے مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پرگام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے مارت چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیجئے ساتھی بیل آئیکن بھی تباہ دیجئے تاکہ جون ہمارا کو نیا پرگام اپلوڈ ہو تو اس کو نوٹفکیشن فوری طور پر آپ کو مصول ہو سکے پرگام کا پاکتہ آغاز کرتے ہیں ناظرین جب سے یہ معاملہ ہوا تھا سارا اور یہ تھا کہ بائیس تاریخ کو الیکشن ہونا ہے رن آف الیکشن ہونا ہے ویسے تو ہمسا شہباز شریف پہلے ہی وزیرالہ پنجاب منتخب ہو چکے تھے لیکن عدالتوں میں گئے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اور بلاخر وہ یہ حکم لینے میں کامیاب ہو گئے کہ جی بائیس تاریخ کو زمینی الیکشن کے بعد یہ دوبارہ الیکشن ہوگا حالانکہ اس عدالتی جو فیصلہ تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ دوبارہ الیکشن ہوگا اس سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے کیون وزیرالہ منتخب ہو گئے اور وہ بھی عدالتوں کے فیصلوں کے تحت کرائے گی پولنگ کے نتیجے میں منتخب ہو جو کچھ بھی ہو پرانی بات ہے میں بار بار ریپیٹ کر کے آپ کا وقت نہیں ضائع کروں گا کہ کس طرح پہلے حمزہ شباز شریف کے وزیرالہ پنجاب منتخب ہونے کے راستے میں رکافٹیں ڈالی گئی اسیمبلیوں میں مارا ماری ہوئی ڈپٹی سپیکر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا کیا کچھ نہیں ہوا لیکن برحال وہ ہو گئے پھر ان کے حلف اٹھانے میں رکافٹیں ہیں پھر ان کی کابینا بنانے میں رکافٹیں ہیں لیکن وہ پھر بھی بن گئے تو پھر یہ ایک دفعہ کورڈ میں چلے گے کہ جناب وہ جو بندے جو نے پچیس بندے جو نے حمزہ شباز کو ووٹ کیا وہ ڈی سیٹ کیا جائیں وہ کورٹ نے ان کو ڈی سیٹ کر دیا اور دوبارہ زمینہ جب ڈی سیٹ ہو گئے تو دوبارہ زمینہ کانون کے مطابق لیکشن کمیشن نے کروا دیئے اچھا حمزہ شباز شریف کی حکومت ہونے کے باوجود جو ہے وہ کوئی ایسی اط اور ایک ازاد ہمی دوار متخب ہوئے تھے جو آج ووٹنگ سے پہلے انہوں نے حمزہ شباز شریف کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا تو اگرچہ کہ اس وقت کا جو جسے کہتے ہیں کہ ووٹ کا جو پیمانہ تھا وہ یہ تھا کہ جو اس وقت ممبر تھے وہ اس میں جائیں گے لیکن بہرحال عدالت نے ایک فیور دی اور اس فیور کے نتجیے میں جو پی ٹی آئی کے نو متخب لوگ تھے زمنی الیکشن میں ان کو بھی ووٹ آلنے کا حق ملا انہوں نے اپنا ووڈ کاسٹ بھی کیا اچھا اس سارے معاملے کے بعد جب وہ زمنی الیکشن ہوا اور اس کے بعد ان کے پاس لوگوں کی درداد زیادہ ہو گئی اور آج بائیس تاریخ کو الیکشن ہونا تھا تو کل سے ہی خاصے بدلے ہوئے روئیے تھے پاکستان تاریخ انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کا بھی اور پھر جو ان کے چیف آف سٹاف ہیں ڈاکٹر شباز گیل صاحب کا بھی کل شام کو عمران خان صاحب نے ایک تقریر کی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑا عرصہ ہو گیا وہ چونکہ پسند نہیں فرماتے کہ وہ کوئی پریس کانفرنس کریں کیونکہ پریس کانفرنس میں اگر کوئی سوال پوچھ لے تو عمران خان صاحب وہ جواب دینا پسند نہیں کرتے اس لیے اب انہوں نے پریس کانفرنس ہی کرنے چھوڑ دیا وہ ویڈیو پہ بیان ریکار کراتے ہیں وہ تقریر جو یہاں وہ نشر کروا دیتے ہیں ٹی وی چینلز پہ اور سوشل میڈیا پہ تو انہوں نے جو کال تقریر کی وہ بھی ایک قسم ہم کہہ سکتے کہ رہنت سے بھری ہوئی تھی اس میں انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کو بھی دھمکیاں لگائیں انہوں نے نیوٹرلز کو بھی دھمکیاں لگائیں انہوں نے سیاسی مخالفین کو بھی دھمکیاں لگائیں انہوں نے پنجاب کی ویروکریسی کو بھی دھمکیاں لگائیں انہوں نے آئی جی پنجاب کو بھی دھمکیاں لگائیں انہوں نے چیف سیکرٹری کو بھی دھمکیاں لگائیں یعنی کوئی بندہ خانس ہم نے چھوڑا نہیں اور جس کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا کیوں ان کو نظر آ رہا تھا کہ جناب کل سے پنجاب پھر ان کے پاس آ جائے گا یہ نہیں کہ ان کے پاس مراد کہ پرویز لائی ان کے تعدید تھے اور ان کے پاس آ جائے گا آج اس وقت یہ سب لوگ پولنگ کے لیے چار بجے کا ٹائم تھا اور اسمیلی کے اجلاس کا تو اس سے پہلے ڈاکٹر شبازگل نے اب جب لیڈر ایسی تقریر کرتا تھا سبازگل صاحب کیوں پیسے رہ جائے کہ دیوانی رنولی میں میں شاکت ہوں کہ میرے موہ سے ان کا نام اس کے بغیر نکلتا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے دنالدہ ہو کوئی ہے نہیں اچھا برحال وہ انہوں نے جو آئے دن کو تقریر کی وہ بھی انتہائی قابل اعتراض تقریر تھی ایسی ایسی الفاظ اور ایسی ایسی اصطلاحات انہوں نے آہ افسران کے لیے اور اپنے سیاسی مخالفین کے لیے عطاولان تارڑ کے لیے جو استعمال کی جو کہ قطن کوئی مطلب ہے کہ شریف آدمی کا مسکر مبینہ طور پر اس طرح کی بات نہیں کر سکتا یہ میرا خیال ہے آپ اسے اختلاف بھی کر سکتے ہیں لیکن بہرحال انہوں نے انتہائی آہ جسے کہتے ہیں کہ تکبر جسے کہتے ہیں یار آخر خاکی بندہ اتنی بڑی بڑی بات ہے کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے بڑا کچھ انہوں نے کیا اچھا اس دوران جب ابھی اجلاس حروع نہیں ہوا تھا کیونکہ ٹائم تھا بھی اور اس سے پہلے آج دن کو بھی ایک ہائی کورٹ سے اور فیور لی پرویز علی صاحب نے کہ انہوں نے ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ لیا جس کے مطابق جناب پنجاب اسیمبلی میں پولیس نہیں آئے گی اب دوست محمد مزاری صاحب جو کہ ڈپٹی سپیکر تھے ان کو پچھلاتی عربہ بھی آتا کہ جو اسیمبلی کا جتنا سٹاف تھا وہ تو پرویز علی صاحب چونکہ سپیکر تھے تو وہ ان کی مرضی کا وہ بہینا طور پر طور پر جو پچھلے دفعہ جب دوست محمد مزاری صاحب کو مارا گیا تھا آہ وزیرا لیکن انتخاب کے دوران تو اس میں وہ سٹاف کھڑا ہوں دیکھتا رہا اور انہوں نے جو باہر سے لوگ آؤتے آؤٹسائیڈرز کو اسیمبلی کے اندر داخل کیا تھا وہ سب نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی میں ہم نے بھی دیکھی تھی ہم نے اپنے پرگام میں بھی چلائی تھی تو دوست محمد مزاری صاحب کیسے وہ الیکشن کرا سکتے تھے تو وہ بار پر چیف سیکرٹیک اور آئی جی پنجاب کو کہہ رہے تھے کہ جی مجھے آپ پروٹیکشن دے لیکن ہائی کورٹ کاٹ رہا کہ جی وہاں پہ پولیس نہیں جائے گی اب وہ فس گئے یعنی کہ ایسا سیچویشن بن گی تھے کہ جی وہ تو آپ ماری جائیں گے لیکن چونکہ ان کو یہ یقین تھا کہ ہم جیت جائیں گے جو پاکستان طریقہ انصاف تھی یا کاف لیک تھی یا پرویز لائی صاحب تھے یا اچھا اس اس کے بعد پھر جب اجلاب شروع ہوا تو اس دوران ایک خبر آئی. خبر آئی کہ جناب آ آ آ آ آی٦ فلی زدوداری چودش رجات کے گھر روانہ بھیا یہ بڑی امپورٹن خبر تھے کہ کیا ہوا ہے کال بھی دو ملکاتے ہوئی ہیں آ آ آ آ آ آ آ آئیٰ صاحب کے ساتھ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آج کیا نکلنا ہے خیر یہ خبریں چلتی نے اور پھر پتا چلا کہ جناب مونس علای صاحب اچانک کہ اسیمبلی کا وہ چھوڑ کے اسیملی اور افراد تفریح میں کہیں روانہ ہو گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ چودش شجاعت صاحب کے گھر گئے ہیں کیونکہ ان کو بھی اطلاع مل گی ہوگی کہ آصیف عزائی سے وہاں گئے ہیں اور وہاں پر جانے کے دنان جو کاف لیگ کا میڈیا سیل تھا یعنی کہ جس کو پرویز الائی سب کنٹرول کرتے ہیں اس سے یہ خبریں چلنی شروع ہیں کہ جی چودش شجاعت صاحب نے بیان دیا کہ جی میں میرے عراقین جو نہیں ہیں وہ میرے بھائی پرویز الائی کو ور دیں گے اور اس قسم کی خبریں چلنی شروع کی لیکن میرے ذاتی طور پر علم ہے تھا کہ وہ جو میڈیا سیل ہے وہ پرویز الائی سب کنٹرول کرتے ہیں ماضی میں بھی اس طرح کی خبریں چلاتے رہے ہیں جو جو کہ چودش شجاعت کے بیانات نہیں ہوتے تھے چودش شجاعت صاحب چونکہ پارٹی ہیڈ ہیں صدر ہے پاکستان مسلم لیگ آہ کاف کے اور خیر جب مونس الائی وہاں پر ریکارڈ کیا جائے جو کہ تمام آہ جو ان کے محمران نے ان کو سنا دیا جائے خیر وہ کچھ دیر کے بعد اچھانک ساری گیاں بدل گئی مونس الائی صاحب کا بیان آگیا ایک انہوں نے گفتگوئی کی کچھ میڈیا کے لوگوں سے اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں بھی آ رہی ہوں اور عمران خان بھی آ رہی ہے اور عاصف زرداری جیت گیا ہے اور مطلب یہ بڑا سیدھا سا معاملہ تھا اور پھر انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ جی چودری سجاد صاحب نے وہ ویڈیو میل لینے ریکارڈ کرانے کے لیے ان کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے ریکارڈ کرنے سے انکار کر دی اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا چودری سجاد صاحب نے کہ میں عمران خان کے وزیرالہ کے امیدوار کو ووٹ نہیں دلواؤں گا یعنی کہ یہ ایک بہت بڑی بار تھی اب اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے بہت سے لوگ اس پہ تنگید بھی کر رہے ہیں چودری سجاد کے اوپر کے جی دیکھیں انہوں نے اپنے بھائی کو وہ وزیرالہ نے بننے دیا سارا کچھ ہے لیکن معاملہ کچھ ہو رہا ہے معاملہ یہ ہے کہ چودری خاندان اور شریف فیملی کے درمیان مشرف کے دو سے اختلافات بہت زیادہ تھے اور ایک بہت بڑا وسیق گیپ تھا یہ گیپ ختم کرنے کے موکہ ملہ اور جو شریف فیملی تھی انہوں نے اس معاملے میں آصیف علی زرداری صاحب بیس میں پڑھے اور دو آگے پڑھ کے یہ سارا معاملہ کیا اور آصیف علی زرداری صاحب نے چودری پرویزلائی کو اور چودری سجاد کو بنوایا کہ جی ہم آپ کے پرویزلائی صاحب کو وزیرالہ بنوا دیتے ہیں کیونکہ صدار عثمان بزار صاحب عمران خان صاحب کی دعایت پر زین کر چکے تھے تو آپ مربانی کریں کہ ہمارے امیدوار بن جائیں اچھا یہاں پہ انہوں نے اپنی شرط منوا ہے انہوں نے کہا یہ شریف ہمارے پاس چل کے آئیں گے تو ہم کریں گے تو آصیف علی زرداری صاحب کی کہنے پہ شباز شریف صاحب ان کے گھر چلے گئے لاہور میں اور دونوں بھائیوں سے جا کے انہوں نے ملاقات کی اب وہ جو تھی کہ ہمارے پاس چل کے ہیں وہ بھی شرط پوری ہو گئی اگلے دن چودری پرویزلائی نے جانا تھا شباز شریف صاحب کے گھر عشائیہ پہ اور این وقت پہ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اب انکار کر دیا اور عمران خان کے ساتھ اپنے واپد بڑھا لی ہے جس پر مسئلہ ہو گیا اور آصیف علی زرداری صاحب نراز ہو کر اسلامباد واپس آگئے اور بعد میں چودری شجاعت صاحب ویلچیر پہ بیمار ہیں بزرگ ہیں وہ پیچھے سے آیا اور ان کو پتہ لگا کہ یہ گیم تو ہاتھ سے نکل جائے گی پرویزلائی کو وزیراللہ نہیں بن سکے گا انہوں نے واپس آگے آصیف علی زرداری صاحب کو اسلامباد آکے منایا اپنی اس بیماری کی حالت میں ویلچیر پر آ کر منایا اور بہرحال آصیف علی زرداری صاحب نے بھی جوابی وضع تاریخ مظاہرہ کیا اور کہا کہ جنے ٹھیک ہے ہم ایک اور کام کر رہتے ہیں پھر انہوں نے آصیف علی زرداری صاحب نے منایا بقاعدہ نواز شیف صاحب کو شباز شیف صاحب کو اور مریم صاحبہ کو یعنی کہ ماضی کا جرکار تھا اس کے باوجود بھی اور اب بھی چل کے جانے کے باوجود بھی آ چودری پرویزلائی صاحب کمیٹمنٹ سے پھر انہوں نے پھر بھی آصیف علی زرداری صاحب کی گارنٹی پر اس چیز کو کہا کہ جی ٹھیک ہے پرویزلائی صاحب کو ہم بزرالہ بنا دیتے ہیں اب یہ رات کو بات ہو گئی چودری شجاعت چودری پرویزلائی تارک بشیر چیما ان کی پارٹی کے دیگر لوگ بیٹھے دعائے خیار ہو گئی مٹھائیاں کھائیں گی اور اس کے بعد جناب پتہ لگا کہ اچانک جو ہے وہ چودری پرویزلائی آہ پہنچ گئے عمران خان صاحب کے پاس اور وہاں سے جا کے اعلان کر دیا کہ جی میں وزارت اللہ کا مدوار ہوں عمران خان کا اب یہ بات چودری شجاعت کے لیے بڑی حیرت کی باعث تھی کہ پہلا شاہد اس زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ چودری پرویزلائی کہیں گئے یا کسی سیاسی پیش رفتوں نے کی اور انہوں نے چودری شجاعت کو اعتماد میں نہیں لیا یہ بھی خبریں آئیں کہ ان کو کسی نے ٹیلی فون کیا تھا برحال جو بھی تھا لیکن چودری شجاعت کو انہوں نے نہیں بتایا اب چودری شجاعت کی پوزیشن بڑی امبیرسنگ تھی چودری شجاعت کے کہنے پر جو ہے وہ پرویزلائی صاحب کو وزیراعلا کا مدوار بنایا گیا تھا آہ آسف علی زرداری نے بنویا تھا اور وہ باقی جو شریف فیملی کے تینوں بڑے لوگ جو تھے نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب اور مریم انہوں نے اس چیز کو اکے کیا تھا اب وہاں پہ چودری شجاعت صاحب کو زرداری صاحب کے سامنے خاصی امبیرسمنٹ ہوئی اور زرداری صاحب کو شریف فیملی کے سامنے بڑی امبیرسمنٹ ہوئی خیال یہ معاملہ اس کے بعد ہوا اور اس کے بعد حمزہ شہباز وزیراعلا بن گئے لیکن یہ بڑا چلتا رہا اور پھر معاملات جہاں تک پہنچے گی بائیس طریقے دوبارہ رن آف الیکشن ہوگا آج وہ رن آف الیکشن تھا تو آج رن آف الیکشن تھا تو اس دوران جب آسیف وزیداری جب کل دو دفعہ شجاعت صاحب کے پاس گئے تو تاثر یہی دیا گیا کہ کوئی بات نہیں بنی اور آج جب وہ جب دوبارہ اس ٹائم پہ گئے کہ جب اسیمبلی کا جلاس آہ شروع ہو چکا تھا تو وہ پھر ٹلیاں کڑ گئی اور پھر یہ پتا چلا کہ آہ شجاعت صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے اس کے بعد پھر پولی ہوئی اور وہ اب بھی تقیبن ہم کہہ سکتے ہیں کہ رات سکھاڑے آٹھ بجے کے قریب گنتی شروع ہوئی اور پھر دوست محمد بزاری صاحب جو ڈیپٹی سپیکر ہیں انہوں نے ایوان کے اندر اعلان کیا کہ جناب جو ٹوٹل ووٹ ملے ہیں وہ ملے ہیں حمزہ شہباز شریف کو ون اے سیمٹی نائن اور چودی پرویزلائی کو ملے ہیں ون اے ایٹی سکس اس رجالت کے مطابق تو پرویزلائی صاحب جیتے ہیں لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک خط دکھایا جو کہ چودی شجاعت حسین صاحب کا خط تھا جو کہ آج کی تاریخ کا نہیں بلکہ کل کی تاریخ کا تھا اس خط میں چودی شجاعت صاحب نے پرویزلائی سمیت اپنے دس صوبائی اسیمبلی کے عراقین کے نام لکھے ہوئے تھے اور ان کو یہ کہا گیا تھا پہلے یہ خبر جال نہیں تھی کہ چودی شجاعت صاحب نے ایک خط لکھا ہے کہ وہ نیوٹرل ہیں لیکن جب وہ خط سامنے آیا تو پتہ چلا کہ اس خط میں چودی شجاعت صاحب نے یہ ہدایت جاری کی تھی کہ یہ دس لوگ جو ہیں میری پارٹی کے ایم پی ایز ان کو میں بطور پارٹی سربراہ یہ ہدایت کرتا ہوں کہ یہ حمزہ شباز شریف کو بور دیں اچھا اب جب پہلے تو یہ تھا نا کہ قانون میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی پارٹی کے قیادت کے حکم کے خلاف جا کے ووٹ کرتا ہے تو ووٹ اس کا کاؤنٹ ہو جاتا تھا لینکو ڈی شیٹ ہو جاتا تھا اگر وہ پارٹی کا جو سربراہ اس کے خلاف ریفرنس پہ ہی تھا تھا تو اچھا اب ایک جب عمران خان صاحب کے خلاف طریقے تھا میتماعات آئی اور ان کا خیال تھا کہ شاید میرے بندے نہ ٹوٹ جائیں بندے ان کے ٹوٹے لیکن ان کو ووٹ نہیں دیا دوسری سائٹ پہ جا کے اس لیے وہ ڈی شیٹ نہیں ہوئے قومی سیملی میں کیونکہ جو ان کے اتحادی تھے وہ ٹوٹ کے چلے کے شباز شیف صاحب کی درست ہو وہ بغیر عمران خان کی کسی رکن کے منتخب ہو گئے تو عمران خان صاحب نے عدالت سے ایک فیصلہ لیا تھا جس فیصلے کے تحت سپریم کورٹ نے یہ حکم دے دیا تھا کہ جی نہ صرف یہ کہ یہ ڈی شیٹ ہوں گے بلکہ ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ سپریم کورٹ نے ایک حکم جاری کر دیا اس کے بعد باؤنڈ ہوگے سارے اور پھر جب الیکشن ہوا تو مزیر اعظم کا الیکشن تو اس میں شباز شیف صاحب بغیر پی ٹی آئی کے عراقین کے ووٹ کے منتخب ہو گئے گرچہ کہ وہ وہاں پہ موجود تھے اب عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ لیا تھا اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے لیکن آج وہی فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اپنے گلے پڑ گیا اور سپیکر جو ہے ڈیپٹی سپیکر ہیں سردار دوست محمد مزاری انہوں نے یہ واضح طور پر وہ فیصلہ جناب سامنے رکھ دیا پنجاب سامنے کے جلاس میں اور کہا کہ جی یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس آرڈر کے ہو گیا ہے اس کیونکہ وہ پارٹی کے صدر تو چودی سجاد ہے وہاں پہ راجہ بشارت صاحب نے بہت شور شرابہ کیا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا دیکھیں فلاں رول میں یہ لکھا ہے یا فلاں رول میں یہ لکھا ہے لکھا ہوگا وہ جو رول لکھا ہوتا ہے سپریم کورٹ نے تو اس کو درخوے اتنا نہیں سمجھا اور یہ حکم تاری کرتی ہے اب سپریم کورٹ کا حکم ہے کون اس سے سرطابی کا سکتا ہے سو وہ ایک سو چھاسی ووٹ ملے تھے چودی پرویز لے گئے خود ان کے اپنے ووٹ سمیت دس ووٹ چودی سجاد کے اس خط کی روشنی میں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ مائنس ہو گئے تو اب ان کے ووٹ ہو گئے ایک سو چھتو اور حمزہ شباز شریف سبکر ہو گئے وان سیمٹی نائن تو رن آف الیکشن کے نتیجے میں حمزہ شباز شریف وان سیمٹی نائن ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے اور یہ جو کافی دونوں سے شور مچا ہوا تھا کہ جی یہ ہو گیا مڈیاں لگ گئی دس کروڑ لگ گئے پچاس کروڑ لگ گئے ایک اربعہ لگ گیا یہ سارے کاریاں ثابت ہوئی ہیں اور اصل میں جو سیاسی جوڑت ہو رہا ہے وہ کامیاب گوا اور جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا امران خان صاحب نے اپنے فائدے کے لیے دیا تھا لیکن وہ ان کے سامنے آ گیا ہے اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جی ہم جائیں گے اس فیصلے کو چیلنج کریں گے ڈیپٹی سپیکر کے لیکن ڈیپٹی سپیکر نے چونکہ ایک سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے مطابق کیا ہے تو سپریم کورٹ کے علاوہ تو اس کے مجھے فیصلے کوئی ریویو کوئی نہیں کر سکتا نیچے والی عدالت نے تو شاید نہ کر سکے کیونکہ سپریم کورٹ ایک ملکی سپریم عدالت ہے سو یہ اب ایک معاملہ ہو گا ہے اور آہ بل آخر جو ہے یہ آہ کام ہو گیا سارا اور حمزہ شباز شیف بن گئے اچھا اب میں تھوڑا سا چلتے چلتے مختصرن ذکر کر دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسی چینل پہ آج سے دو تھی مہینے پہلے کچھ پروگرامز کیے تھے کاف لیک کے اندرونی خرابی جو ان کے دھڑے بندی یا اختلافات پہ جس میں میں نے آپ سے یہ بتایا تھا کہ کاف لیک کے اندر تو اختلافات ہیں چودری برادران کے اندر بھی اختلافات ہیں میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ان کے پہلے کوئی بزنس کے معاملات آپ پر ٹک رہے ہیں کیونکہ جوائنٹ بزنس ہے چودری پرویز علیہ اور شجاعت کے ان کے طویل عصروں سے چال رہے ہیں پہلے وہاں پہ کچھ معاملات خراب ہوئے اس کے بعد ان کے جو بچے ہیں ان کے آپ سے معاملات خراب ہوئے جس میں چودری سالک جو ہیں چودری شجاعت کے سبزادے ان کا مبینہ طور پر یہ موقف تھا کہ یہ پارٹی کے لیے قربانیاں ہم دیتے ہیں لیکن اقتدار جب بھی پارٹی میں ملتا ہے تو وہ یا پرویز علیہ کو ملتا ہے تو یا انہوں نے اس کو ملتا ہے ان باپ بیٹے کو تو ہم تو پھر اسی طرح بیٹھے رہے جائیں گے تو یہ بات ان کی بارے وزن تھا یہ اختلافات ان کے پہلے سے چل رہے تھے اور جس وقت پرویز علیہ نے زندگی میں پہلی بار چودری شجاعت کو اطلاع کیے بغیر جا کے امران خان سے ملقات کی تو یہ معاملہ ہو گیا خراب اب ایک تو یہ بات تھی دوسری بات یہ تھی کہ چودری شجاعت سے جب مل کے عاصف حضرداری صاحب آئے تھے تو انہوں نے یہ دو تین چیزیں کہیں تھی کہ جی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی اور اس کمٹمنٹ کی طرح میں نے منایا جا کے شریف برادران کو لیکن چودری چودگیوں نے اس طرح ہمارے ساتھ جاتی کی ہے تو بھالک یہ ساری باتیں انہوں نے بھی کی ہوں گی اور کل جو عاصف حضرداری صاحب نے باہر نکلتے ہوئے ویکٹری کا ایسا نشان منایا تھا ہم نے کل کے پروگرام اپنی ویڈیو بھی آہ شامل کی تھی اس کا مطلب آپ سب کو سمجھا گیا ہوگا اب تک کے لئے اتنا ہی ازاز دیجئے اللہ حافظ